جس بات پر بحث کی وہ یہ تھی کہ الیکشن پوسپون کیے جائیں بلکہ یہ تو چاہتے منسوخ کیے جائیں ہو ہی نہیں تاثر دینا کہ ایمکی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن تو ہم نے اتنے لڑے ہیں اور ایسے لڑے ہیں کہ آپ سب گواہ ہو سب غلام بنے ہوئے ہیں سندھ کے حکمرانوں کے الیکشن کمیشن اور ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے یہ ملک الیکشن کمیشن تو ان کا بغلبچہ بنا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو سندھ حکومت جس کے پاس کزشتہ چودہ پندرہ سال سے ہے اور ایک پارٹی ایمکی ایم ہے جو تقریباً آٹھ نو سال اس دوران میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے اور ابھی بھی ہے ان کے ساتھ ان کی کوالیشن گورنمنٹ ہے اور پہلے بھی وہ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم ساتھ اتحاد میں ہمیشہ رہے ہیں تو ان دو پارٹیوں نے جس بات پر بحث کی وہ یہ تھی کہ الیکشن پوسپون کیے جائیں بلکہ یہ تو چاہتے منسوخ کیے جائیں ہو ہی نہیں اور جو جواز یہ بتا رہے تھے وہ قانونی اعتبار سے بھی غلط ہیں آئینی اعتبار سے بھی غلط ہیں اور جمہوری اعتبار سے بھی غلط ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی ایک پوسپونمنٹ آف لوکل باڈیز الیکشن کے خلاف پٹیشن دائر ہوئی بھی تھی ہائی کورٹ میں اس میں میں اپنے نام سے ریپزنٹ کر رہا تھا ایمکی ام پاکستان کو اور انٹروینر تھا اگر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سنسیر ہوتی اس شہر سے تو ایز ای میئر مجھے ہٹے ہوئے آگسٹ دو ہزار بیس میں میں ایز ای میئر ہٹ گیا تھا قانون ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے کسی نے شہر نہیں مچایا ان دونوں جماعتوں نے دو سال ہو چکے ہیں اس بات کو اور دو ہزار تیرہ کا جو ایس ایل جی ہے یہ جو ایکٹ ہے اس کو دونوں جماعتوں نے پروونشن اسمبلی میں سپورٹ کیا تھا جو میں اختیارات ہیں ہی نہیں نہ ایڈمیسٹریٹیو میں انٹر وینر کیوں بنا تھا یہ تاثر دینا کہ مکم الیکشن سے بھاگ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا الیکشن تو ہم نے اتنے لڑے ہیں اور ایسے لڑے ہیں کہ آپ سب گواہ ہو اسلام آباد بھیجنے کے لیے پولیس ہے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے نہیں ہے یہاں کی سندھ کی ایرمیسٹریشن یہاں کی آئی جی صاحب چیف سیکرٹی صاحب یہ سب غلام بنے ہوئے ہیں سندھ کے حکمرانوں کے الیکشن کمیشن اور ان کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے یہ ملک الیکشن کمیشن تو ان کا بغل بچہ بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن سے جو دل کرتے ہیں وہ سمیم اللہ کلیم اللہ الیکشن کمیشن سے دوامنٹ کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ آئی جی صاحب کہتے ہیں پولیس نہیں ہے چیف سیکرٹی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن بے اختیار ہے سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کہے گا وہ کریں گے چیف الیکشن کمیشن سمیت جو ان کے صوبائی ذمہ داران ہیں سب کو فارغ ہو جانا چاہیے کورٹ کو ان کو ڈسمس کرنا چاہیے ان کے اوپر کنٹیمٹ آف کورٹ لاغو ہونا چاہیے آئین کہتا ہے کہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے الیکشن کرانے ہیں جب ہم نے الیکشن اسمبلیز ڈیزولو ہوئی تھی اس وقت بھی چیف الیکشن کمیشن صاحب آگئے تھے کہ جی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے تو جھک مارنے کے لیے بیٹھے ہو کمیشن یا سندھ گارمنٹ وہ جو ایشوز پٹین کرتے ہیں اس صوبے سے خاص طور پر اس شہر سے جس میں سب سے بڑا ایشو سپریم کورٹ کا وہ آرڈر ہے جو ہماری پٹیشن پہ گلزار صاحب نے دیا تھا دوہزار سترہ کی کہ ان لیٹرین سپریٹ آرٹیکل ون فورٹی اے کو سٹرنٹن کیا جائے اس کو ڈیوالف کیا جائے اختیارات کو وہ محکمیں کاؤنسل کے ماتحد کیے جائیں نمبر ون نمبر ٹو جو خامیہ ہیں ووٹر لسٹ کی جو خامیہ ہیں ڈی لیمیٹیشن کی ہلکا بندیوں کی ان کو ٹھیک کر لیا جائے اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے الیکشن تو ہونا چاہیے تھا نووے دن کے بعد دوہزار بیس میں مگر آج دو سال گزر چکے آج کیوں اتنی بے چینی ہے دونوں جماعتوں کو کس لیے بیٹھے ہو الیکشن کمیشن میں اربو روپے کے تمہارے بجٹ ہیں تم اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے عوام کیا ہے لوکل گورنمنٹ آرٹیکل وان فورٹی اے کے مطابق عوام کو لوکل گورنمنٹ کو فائننشل ایڈمیسٹیٹیو تمام اختیارات عوام کو ملنے چاہیے لیکن یہ عوام سے ان سے اختیار چھین رہے ہیں بیسک جو ہمارے حقوق ہیں آئینی حقوق ہیں اس سے روکردانی کر رہے ہیں دوسرا کہا گیا کہ جی سیلیکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے سیلیکٹ کمیٹی آئیم پارٹ آف سیلیکٹ دے دیا کہ بلدیا کو مضبوط کیا جائے تو اس کو ہونے دیا جائے ایسا میئر پھر نہ آئے کہ کراچی کے مسائل حل نہ کر سکے اس کے پاس وہ اختیارات نہ ہوں وہ فنڈز نہ ہوں یہ اگر چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی اور ہلکہ بندیاں بہتر ہو جائیں گی اور ہر ایک کو ایک موقع ملے گا جسٹ فیر این فری الیکشن لڑنے کا اس وقت الیکشن کرائے جائیں ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے کل کرا لیں الیکشن مگر فائدہ کیا ہوگا اتنا پیسہ خرچ ہوگا کراچی کے عوام کو پھر ایسا آدمی ملے گا ایسا میئر ملے گا جس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے جس سیلیکٹ کمیٹی کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ ہم نے اس کے پر بنای تھی کہ جی سپریم کورٹ کی آرڈرز ہیں یہ الیکشن ہونا چاہیے لیکن یہ بھی تھا کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت ہونا چاہیے فوری جو ہے فری فیر ٹرانسپرینٹ الیکشن لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے ان کا بھتا چل رہا ہے مزے لگے ہوئے کل بھی بھتا چل رہا تھا مرتضہ واپ کے پتہ نہیں کروڑوں روپے کے ان کو بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں یہ ایڈمیسٹریٹرز کے درہو ون ونڈو آپریشن کے درہو کرپشن کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نمائندہ کسی کا ہے ان کا آئے ہمارا ہے اور الیکشن اندرولیسن میں الیکشن ہو کتنا مہینے ہو چکے ہیں آج تک وہاں کوئی نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت شہر تباہی کے دانے پر ہے کوئی انفرسٹرکچر محفوظ نہیں ہے کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے سترہ سترہ سال ہو گئے ہیں پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں پانی کا آخری پروجیکٹ نمت اللہ خان صاحب نے مکمل کیا تھا کہ تھیری اس کے بعد یہ سب لوگ حکومت میں رائے ایک بون پانی کا اضافہ نہیں کر سکے ماس ٹرانزٹ پرگرام پہ یہ کچھ نہیں کر سکے عزت والی اور محفوظ ٹرانسپورٹ ہماری ماں و بہنوں کو محصر نہیں ہے تعلیم کا حال برا ہے صحت کا حال برا ہے ایسی ساری صورتحال میں اس شہر کو ایک مہر چاہیے اس شہر کو ٹاؤن کے چیئرمن چاہیے اس شہر کو یو سی کے چیئرمن وائس چیئرمن کانسلرز چاہیے گلی مولنوں کے مسئلہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور ایسے میں جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو یہ پارٹیاں آئیں اور کہیں کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے بہت شرم کی بات ہے